تو میرے دوستو پھر ایک اور نئی بات بھی ابھی ایک دو دن پہلے ایک صاحب کی بات سنی ہے تو مزید حیرت ہوئی کہ جس نے سانٹھ پینسٹھ سال زندگی کے گزارے انہی چیزوں کے حوالے دیتے ہوئے اور حضرت علی کے اسی کول کو وہ صاحب پڑھ پڑھ کر سناتے رہے ممبروں کے اوپر اور جلسوں کے اوپر اور داد وصول کرتے رہے لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہوا اگر حضرت علی نے یہ بات کہہ بھی دی ہے تو بس شیخین کے احترام میں کہہ دی ہے جیسے کہ کلاس فیلو ہوں اور ان میں سے کچھ فوت ہو جائیں تو جو بعد میں زندہ موجود ہے وہ اب یہ تو نہیں کہے گا کہ میں ان سے بہتر ہوں وہ یہی کہے گا کہ وہ مجھ سے بہتر ہیں مطلب یہ ہوا کہ یہ بس ایک احترام کی طور پر کہہ دیا ہے وگرنا کوئی وہ ایسی بات نہیں ہے یعنی جیسے کوئی آدمی انکسار کرتے ہوئے کہے بڑا عالم ہو اور کہے کہ جناب میں تو ایک ادنا طالب علم ہوں تو مطلب یہ ہے کہ حقیقت نہیں ہے بس آجزی کے طور پر آپ نے کہہ دیا ہے حضرت علی نے یہ آجزی کے طور پر کہہ دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی پچھلی ساری زندگی کی جو محنت ہے اس کے اوپر آپ نے پانی پھیر دیا ہے اور اب آپ کے نزدیک شیخین کی افضلیت سے انکار کرنے والا گمراہ نہیں رہا آپ کے نزدیک وہ گمراہی کے زمرے میں یہ بات نہیں آتی آپ کی گفتگو کا خلاصہ یہ نکل رہا ہے جبکہ یہ گمراہی ہے یہ گمراہی ہے اس لیے فقہاں نے ایسے شخص کو بدتی قرار دیا ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو مکرو تحریمی قرار دیا ہے اور ایسا آدمی رافضی ہے اس کا نام ہی رافضی لیتے ہیں یعنی آپ در مختار اٹھا کے دیکھ لیں آپ فتح القدیر اٹھا کے دیکھ لیں الفاظ کیا لکھے ہوئے ہیں کہ اگر رافضی حضرت ابو بکر صدی کی خلافت سے انکار کرے تو کافر ہے اور اگر رافضی خلافت سے انکار تو نہ کرے لیکن وہ حضرت علی کو ابو بکر و عمر پر فضیلت دے تو وہ مبتدے ہے یعنی نام اس کا رافضی ہی ہے وہ سنی نہیں کہلاتا وہ سنی کہلانے کا حق دار نہیں ہے سنی بدتی نہیں ہوتا سنی سنی ہوتا ہے سنی کے مطلب ہے سنت کے پیشے چلنے والا جو بدت کے پیشے چلنے والا ہو وہ بدتی ہوتا ہے جو سنت کے پیشے چلنے والا ہو وہ سنی ہوتا ہے تو آپ نے سنی اور بدتی کو مکس کر دیا ہے یہ کیا ماجرہ ہے تو جب فقہاں ایسے شخص کو بدتی قرار دے رہے ہیں تو آپ لوگ اس کے لیے دروازہ کھول رہے ہیں اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کول کی اوپر لے دے کر رہے ہیں باز مباسے کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت ہمارے عقائد کا تحفظ فرمائے ہمیں برائیوں سے بچائے ہمیں بیرہ روی سے محفوظ رکھے اور جس عقیدے پر ہم کاربند چلے آرہے ہیں اہل سنت کے مجمع علی عقیدے پر اسی پر ہی ہم کاربند رہیں اور کہیں ہم بھی آخری عمر میں آ کر فسل نہ جائیں